السلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ پھیلیس ہوں گے ویلکم بیٹ ٹو سلیشن آز بی سی تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لے لہا ہوں کہ آپ اپنا کونسا ایراتا ہے وہ ہم کیسے فکس کریں گے سب سے پہلے تو سوری کے ویڈیو بول لیٹ آ رہی ہے میں جانتا ہوں لیکن میں بیزی تھا اس کے لیے وہاں سے میں ویڈیو نہیں بنا سکتا آئیے بیزی سوری تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایرار بتاتا ہوں آپ نے تھم مل تو ایسا دیکھا ہوگا جو ایرار آتا ہے 0xc0007b ایرار آ رہا ہے کافی آپ کوئی بھی اپلیکیشن اون کرتے ہیں کوئی بھی گیم اون کرتے ہیں تو اس میں یہ ایرار راز ہی نہیں آتا ہے کافی لوگ کے آ رہا ہے آئے دن کبھی بھی آ جاتا ہے کبھی نہیں بھی آتا لیکن زیادہ لوگ کے آ رہا ہے اس پر کافی ویڈیو بھی بند ہی نہیں ہے لیکن آج میں آپ کو اس کی رپور ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ہم اس کو کیسے فکس کریں گے وہ بھی ہنڈر پرسن تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے فرین جو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے چلے جانا ہے سٹارٹ میری میں اور ادھر سے اپنے چلے جانا سٹارٹنگ میں سب سے پہلے آپ نے پہلے وینڈوز کو اپڈیٹ شیک کر لینا اپڈیٹ ہے کہ نہیں یہ وینڈوز اپڈیٹ آگی یدھر آپ نے سکن کر لینا اس کو اپڈیٹ کر لینا اگر آپ کی اپڈیٹ نہیں ہے تو اس کی برای سے بھی اپڈیٹ آ رہا ہو ٹھیک ہے تو ہم اس کو اپڈیٹ لگاتے ہیں اور اس کو ہم یہاں سے بند کر دیتے ہیں اگر آپ کے اپڈیٹ ہوگی تو آپ کار لینا میری تو اب بھی اپڈیٹ نہیں ہے اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے کنٹرول پینل پر کنٹرول پینل سٹارٹنگ کرنا ہے انٹر پیس کرنا ہے اور آپ کو یہ اپشن آئے گی میں ٹھیک ہے تو جیسے ہی جائیں گے آپ کے یہاں پر لاب سائٹ پر آ رہا ہے وینڈوز فیچر اور اس کے بعد آپ نے کلک کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آپ کے سامنے پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ چیک کر لیا ہے کہ آپ کا کون سے یہ والا فائل کون سا ڈوٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹک لگا ہوا یہ اسٹال ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اوپر رہی ہو گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دوسرے نمبر رہی کون سے یہ ہونا لاغی ہو آپ کا حصل تھا یہاں پر کھنے البارد ٹکی کر کے انسٹال کر لینا ٹھیک ہے یہاں سے ٹھیک کریں گے تو میرا ہے جو ریڈی گیا تو اس لئے یہnde یہاں رہا ٹھیک ہے اس کے بعد ٹھیک ہے Brandhp کے بعد یہ ہے کہ آپ نے پہر چل لینا start menu یہاں پہ آپ نے cmd serch کرنا ٹھیک یہاں پہ cmd کر کے آنا und decadent means editor کرنا ٹھیک ہے mach application اس پہ میں نے اس کےlüسے کے بعد ہے اسی کیا پہ ہیں اس کے بعد سلیش نہیں لگا میں سلیش کمانڈ لکھتے ہیں سلیش کمانڈ لکھتے ہیں سلیش کمانڈ لکھتے ہیں اور یہاں پہ اپنے ایڈر پیس کریں کیسے ہی ایڈر پیس کریں گے کمانڈ لکھتے ہیں یا آپ کی یہ دیکھیں لوڈیم پوچس ہو رہا ٹھیک ہے یا آپ کی بیری پیشن کرے گا جو بھی ایرر ہے آپ کی پائل میں جو بھی وینڈوز کا ایرر آ رہا ہے جو بھی اس کو فکس کر دے گا ٹھیک ہے سکین کرے گا اگر ایرر ہوں گا تو صحیح کر دے گا تو یہ ایک آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا لائپ ٹو بلازی ریسٹ پھرنے کوئی بھی سٹیپ ہم آگر کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے لائپ ٹو بلازنگ کرنا ہے ریسٹ اور آپ کا ایرر ہو سلتا فکس ہو جائے اگر پھر بھی نہیں ہوتا ہم اس کو یہاں پہ لگا رہا رہا ہے اگر آپ کا پھر بھی یہ ایرر سلت نہیں ہوتا اس کے بعد آپ نے سمپلی اپنے کرون براؤزر میں چلے جانا ہے ٹھیک ہے کرون براؤزر آن کرنے بعد یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے رن ٹائم ٹھیک ہے رن ٹائم ٹھیک ہے رن ٹائم اے آئی ٹھیک ہے یہ لکھیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو انٹر پرس کرنا ہے جیسے پرس کریں گے تو آپ نے یہ آل ان ون رن ٹائم آ رہا ہے اس کو آپ نے کلک کر دیتا ٹھیک ہے اس کو آن کر کے ادھر سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو میں سکول اپ کرتا ہوں یہاں سے یہ ہے دیکھیں یہ چھوٹا پیج آ رہا ہے اس ٹائم کے سامنے یہ اوپن ہوگا میں آپ کو اسٹرال کرنے کے دیتا ہوں اس کو ہم آن ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اپر لنک آ رہا ہو بس آ یہ آ رہا ہے یہ آ رہا ہے یہ دیکھیں آل ان ون ڈاؤنلوڈ ہے ان ٹائم ڈاؤنلوڈ اس پہ ہمیں کلک کر دینا ٹھیک ہے اس پہ کلک کرنے ہوگا یہ نیو پیج اپن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے پھر اس ٹائم کے اوپشن آ رہا ہے اب اس کو ہم ویٹ کرتے ہیں یہاں سے چیک کر لے گا یہ نیچے تو نہیں لنک ہوئی ان کا پتہ کچھ نہیں ہوتا پتہ ان کا نیو لگا دیتا ہے یہاں ٹائم ویٹ کر رہا ہے چاہیے آ رہا ہے یہ ڈاؤنلوڈ فور ونڈو آر اس پہ آپ نے کلک کرنا اور یہ ڈاؤنلوڈ لگ چکا ہے ٹھیک ہے میرا یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں اس لئے یہ نہیں کہا رہا ہے آپ کے سامنے یہ چار سو اس کے پاس فرینز آپ نے تب اس پہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ اس کو کینسل کر دیا ٹھیک ہے میں نےئی انسل کر دیا آپ cure اب چار سامنے کی دیگا آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ڈاؤنلوڈ کرنے بعد آپ کی یہاں پہ فائل میں آجائے گا ٹھیک ہے میں یہاں چلا جاتا ہوں آپ کو اس دیکھا ہوں میں یہاں پہ آجائے گا ٹھیک ہے یہاں یہ پرگرام آ رہا ہوتا ہے اس میں آ جائے گی ٹھیک ہے میرا کہیں کا رہا ہے ماہ اس کو آن کر دیکھتا ہوں ٹھیک اس کے بیچ میں جا کے معافی کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ میرا ایک اور آپ.... اب اس کو اس چانل کرنی ہے اب یہ پتہ ہوں اس کو ٹھیک ہے یہ اب لوڈنگ ہو رہی ہے ہم یہاں پہ ویٹ کر لیتا ہے میں یہاں سے اس کو سکپ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں فرنز یہ میرا آن ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے تب یہ لوڈنگ اپلے ویڈو ہو گئی اس کے بعد آپ سے یہ یس اور نو کے اوشن پوچھے گا آپ نے یس کلک کرنا تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج اپن ہو جائے گا یہ میرے صرف ایک اپشن آ رہی ہے آپ کے ساتھ آزار ساری آ رہی ہوں تو آپ نے سب کو یہاں سے آل پہ کلک کر کے سلیٹ کر لینا ٹھیک ہے sırق اس کو ٹک کل کل کٹے اس کے بعد اسے طور پہ ٹیک ٹک کٹ پہ تک کٹ کریں آپ پہ دس ٹیو عارہ ہوگی اپنی بھی آ رہے ہم سب کو آزک کر کٹ کے اس کچھ TransferTV ہوسکے یہ آ کر بکٹر اس سے پیجئے اور آپ کے ساتھ پہ لگے اسکے اور آپ کے ساتھ ہاں سے یہ ساتھ اکرت کے پر traffic ہوسکے ہو جائے گی ہےب آ التالب village ہوسکے بھی انڈ ہو گا اس کے بعد آپ کو دیکھ بھر فرنز آپ نے پانا لابٹو ہے بھر پھر ہی ری سٹارٹ کر لینا اگر آپ کا ایرر فکس ہوتا تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہوتا اس کے بعد ایک اور حل ہے وہ بھی آپ کو اتار دوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے سمپل یہ کرنا ہے کہ آپ نے پھر سٹارٹ میں نہیں جانا اور گراری والے سیٹنگ پہ چلے جانا ٹھیک ہے سیٹنگ میں جانے پاس یہاں پہ ہمیں لکھنا ہے ری سیٹ ری سیٹ پہ جائیں گے انٹر کرس کرنا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ری سیٹ جس پی سی آ رہا اس پہ چلے جانا اس کے بعد فرنز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ری سیٹ کی اپشن آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے سمپلی ٹھیک ہے یہاں پہ آ رہا ہے ری موو ایوری ٹھیک ہے آپ نے اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ویڈو کرپٹ ہو گئی ہیں کچھ بھی اس کی وقت فکس نہیں ہوتا تو ہاں اس کی وقت سے اس کو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ری سیٹ بھی کٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی وقت سے آپ کا جو ایور ہے جو بھی مسئلہ ہے اس کے علاوہ بھی ہے اگر آنے والے دنوں میں کوئی ایور آنے والا ہوگا وہ بھی فس کٹ دے گا ٹھیک ہے آٹومیٹی صحیح ہو جائے گا تو سمپلی آپ نے چلے جانا ہے آپ نے keep my files میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے everything کریں گے تو آپ کا یہاں سارا remove ہو جائے گا اپس کے ساتھ جو آپ کی personal files ہیں دیکھیں وہ بھی remove ہو جائے گی اس میں رکھیں گے تو آپ کی جو personal files ہیں وہ پاس رہیں گے لیکن apps کون سے وہ اور جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں time مانگ رہا ٹھیک ہے loading ہو رہی ہے تو اب یہاں پہ پوچھے گا cloud ڈانلوڈ کرنا ہے کہ locally install کرنا cloud مطلب کہ آپ online download کرنا چاہتے ہیں new window اور اس کے بعد install کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گی اور اگر آپ کی یہ وینڈو کو آپ چاہتے ہیں کہ reset ہو گئے یہی دوبارہ install ہو جائے تو آپ اس لئے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ نیچے لکھا ہے cloud can use more than 4GP of data ٹھیک ہے چار جی پی اگر online کریں گے تو چار جی پی اور آئے گا سمپلی آپ نے یہاں سے release local reinstall کر کر کے اس کو reset کر لینا ٹھیک ہے میں یہاں پہ نہیں کہا رہا کیونکہ میری ہو چکی ہے میں نے ابھی ایک دو دن پہلے کیا اس کے بعد سے یہ error کی وجہ سے ہی میں نے اس کو کیتی ٹھیک ہے تو سمپلی آپ نے اس کو کر کے یہ آپ کا کافی نمبہ method ہو جائے گا ٹھیک ہے پہ انٹر آدھ 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 لیں گی وینڈو ٹھیک ہے restart کرنے پہ اس کے بعد پرنزہ آپ نے دوبارہ سا ہی کونسا ہم نے آپ کو software بتایا ٹھیک ہے یہ last والا یہ والا ٹھیک ہے یہ AIO کونسا ٹھیک ہے اس کو دوبارہ آپ نے install کرنا on کر کے اور اس پر باہر جو بھی آپ کے آرہے ہوں گے software ٹھیک ہے ہم یہ window restart کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا AIO fix ہوتا ہے تو ویڈیو پسند آئے کو like share and comment لازمی کیجئے thank you for watching my video اللہ حافظ